ایسا لگا کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نور بات اس حدیث سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کہتے ہیں قبرانی میں جل دو صفحہ 112 حدیث نمبر دین ہزار 111 میں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ اے میرے صحابہ تمہارا وہ دور ہے جہاں قلم کے جاننے والے زیادہ ہیں اے میرے صحابہ تمہارا وہ دور ہے جہاں قلم کے جاننے والے زیادہ ہیں اور دے دے مارکم ہیں ہر کوئی کم میں سے عالی ہے ایسے دور میں عمل عمل کا درجہ علم سے زیادہ ہے کیونکہ تم میں سے ہر کوئی عالم ہیں تو عمل کا درجہ علم سے زیادہ ہے انکریب میری امت پر ایک وقت تیسہ آئے گا انکریب میری امت پر ایک وقت تیسہ آئے گا جانا علم کے جاننے والے کم ہوں گے اس دور میں علم کا درجہ علم کا درجہ عمل سے زیادہ ہوگا نبیر بار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا دور آئے گا تو رات کو ایک چیکٹر پڑھ کر سونے والے مسلمان جو ایک چیکٹر پڑھ کر سوئے گا اس نیت سے کی صبیرے میں اپنی قوم کے بچوں کو سناوں گا ان میں جذبہ ہوگا ایک چیکٹر پڑھ کر سونے والے مسلمان جو رات بھر کھڑے ہو کر سو فرقات نفل نماز پڑھنے کا جواب دے اور وہ دور آ گیا ہے اور ہمیں کم سے کم ایک چیکٹر کو پڑھنا چاہیے تاکہ سبی روٹھ کر ہم اپنی قوم میں جو کھویا ہوا قلم ہے اسے واپس کتا سکتے ہماری پہلی لایت اکراتی اور وہ اللہ چاہتا تو کچھ بھی کچھ بھی پہلی لایت کتا سکتا اللہ رب العزت اپنا نام بتا سکتا اپنے رسول کا مقام بتا سکتا پڑھا ہے 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 جب انہیں اپنے محبوب کی محبوب قوم سے بات کرنی جاتی تو پہلا لفظ اترا کہا کہا کی پڑھو ہے اے لوگوں ہم نے پڑھنا چھوڑ لیا ہے تو دنیا نے ہمیں چھوڑ لیا ہے آج سکولوں میں جو ڈراؤپ آم پریک سب سے زیادہ ہے وہ مسلمان قوم کا ہے آج پڑھائی کو بیش میں چھوڑ دینے والوں میں سب سے زیادہ پرکیشت جس کا ہے وہ مسلمان قوم کا ہے سرکر سمیدھی کی ریپورٹ کہیے ہیں کہ یہ 6 سے 14 سال کی عمر کے بچے جو تعلیم کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مسلمان بچے تل تاریس کسی بی بچے وہ نہ تو کمی سکول گئے یا اگر گئے تو انہوں نے پڑھائی کی ایچ نہیں چھوڑ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ پڑھنے کے وقت کیا تھا کیا پیارا جواب دیا تھا ماں کی گوھر سے کبھی یہاں دوش تک اپنے ہمارے ہاں تعلیم کیوں رہے ہیں لیکن ہم 6 سے 14 سال جب دنیا پڑھ رہی ہیں ہم اس ایج میں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں یہ ہماری قوم پر زواب کا سب سے بھلا سبب ہے میرا دون مواج جب اور یہ ہے کہ ہماری کھوئی کی براسک اور آنے مالک کل میں آپ کے سامنے اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک پہل اونچھے شخص نے ششی خلور ریسر سکولر ہے موجودہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے کئی یونیورسٹیز میں وہ وزیٹنگ پروپیسر ہے اور انہوں نے مکل رول پر ایک کتاب لکھی ہے جو ابھی شاید ہوئی ہے اس کتاب میں سے کچھ سنانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سترہ سامنے سترہ سامنے جب اورنزی اپ کلاب شاہد سترہ سامنے انڈیا دنیا کا سب سے امیر کبیر دیش تھا سترہ سامنے جب مغلیہ سلطنت یہاں تھی تو انڈیا دنیا کا سب سے امیر دیش تھا پوچھا کتنا امیر تھا تو انہوں نے انگوس میلیسن صرف انڈیا سے آتا تھا اپنی کتاب میں لکھا تھی انگلیسن ایک ایسی سوسائٹی کو جیتنے ایکس پورٹر یعنی ہمارے دیش ربنہ پور کفرا یہ دنیا کے ہر بالانوں میں بکتا اور میڈین انڈیا میڈین مغل انڈیا کے نام سے بکا کرتا تھا نیشنل جوگرافی کے ایک ڈاکیمنٹری ہے جب مغلیہ سرطنت یہاں تھی تو تین طرح کے کارخانوں کا مقابلہ تین طرح کے گلدیوگوں کا مقابلہ تین طرح کے برسائے کا مقابلہ دنیا میں کوئی اور نہیں کر پایا پہلے تو وہ کپڑا بنانے کا مگرسائے تھا ہماری دیکسٹرائی جلس کی دنیا کے سب سے اچھی تھی دوسرا شپ بیٹنگ یعنی پانی کے جہاز بنانے کا ایسا کارخانہ تھا کہ دنیا میں کہیں اور ایسا نہیں تھا اور دیسرا انہوں نے بتایا ہے کہ سٹیل میکن یعنی سٹیل بنام کے جو کٹانے پہ شریف حضورت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کا سب سے امدہ سٹیل وہ انڈیا میں بنا کرتا تھا نیشنل جوگرافی کی ڈاکیمنٹری کہتی ہے کہ انڈیا دنیا کا سب سے امیر قبیر دیشت ہے کس لیے یہاں دنیا کے سارے ٹیلنٹن لوگ چاہے وہ آرٹس ہو یا مرچنٹ ہو یا بینکر ہو یا بیاپاری ہو یا گرسائی ہو نوکلی پانے پیڑیا آیا کرتے تھے لوگوں آج ہم اتباروں میں پتھنے ہیں کہ انڈیا سے نوکلی پانے لوگ باہر جاتے ہیں مغلیہ سلطان کا وہ جور تھا کہ نوکلی پانے لوگ باہر سے یہاں آیا کرتے ہیں اب ایک ایسی رائن ہے جو گریتوں نے کہ انڈیس سسن کا ملکل بڑا ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں مغلوں پر جو چیز مہان بناتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اوپن ایمیگریشن پالیسی کو پولو کیا کرتے تھے یعنی دنیا کا پہترین ٹیلے میں جو جہاں کام کر رہا ہے اگر وہ انڈوستان میں کام کرنا چاہے تو اسے دونی سیلے نہیں بھی جاتی تھی یہ اوپن یہ اوپن ایمیگریشن پالیسی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یو ایسے پولو کرتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے خیش کے پہترین انڈینیر اور سائنٹیس یہ اوپن ایمیگریشن پالیسی کسی زمانے میں مگلیاں سلطل وہ فالو کیا کرتی تھی جہاں دنیا سے ٹیلے نوکلی پانی یہاں آیا کرتے تھے ہم کیا بناتے تھے تو ٹیکسائل سپیل اور شد بلدی کے لاب پورے انڈیا میں ہیرے زواہرات کو تراشنے کا کام کیا جاتا ہے پورے پورے بھارت میں ہیروں کو تراشنے کا کام کیا جاتا ہے آگے کام گجرات کے چھوڑے سے قصے سورت میں ہوتا ہے جہاں کا جی بھی سب سے زیادہ ہے وہی کام کبھی مگلیاں سلطل کے دور میں ہر شہر میں ہوا کرتا تھا یہ اسی ہیرے کی سمکتی جس کو ڈھونڈنے کرسٹوفر کولمبس کر نکلے انہیں کہاں گیا کہ کہاں جا رہے ہوتا انڈیاں ڈھونڈنے جا رہا ہے ڈھونڈنے انڈیاں نکلے ہوں امریکہ ڈھونڈ گئے تھے اگر آپ ڈھونڈنے انڈیاں ڈھونڈنے نکلے انڈیا کے ساتھ بیاپار کا راستہ کھوجنا چاہتے تھے اور انہوں نے فلیپینز کو کھوج لیا یہی انڈیا کو ڈھونڈنے جب بارتولومیو ڈیاز نکلے تو ایک طوفان کی چپیٹ میں آگئے طوفان نے جب لاکر انہیں افریقہ کے ایسٹ کوسٹ پر پتک لیا ایسٹ سکٹک پر جب آکر اور انہوں نے ایک نکشہ بنائیا تو ایک بھارتیوں کو دیکھ کر پوچھا آریو میں نلیم کہاں ہاں افریقہ میں دیکھا پوچھا آریو میں نلیم کہاں اللہ کا قرم ہے میرے گوڑ کا قرم ہے کہ تم میل گئے تم نے دھونٹے دھونٹے نہ جانے کتنے لوگوں نے کیا کیا دھون لیا ہے یہ مغلیہ ستنر کے طور کی بات ہے اور جب انہوں نے ایک نقشہ بنائیا تو اسی نقشے کو فولو کرتے ہیں ہمارے دیش میں پہلے پورٹوگیز پہ جو پہنچے ہیں ہمارا دیش ہمیشہ سے ایک بہترین دیش تھا جس کی خوش میں ساری دنیا نکلا کرتی تھی اگر انڈریزوں سے پوچھے تو ہمارا دیش کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دیش خزانوں کی پیجوری تھا میں ان کے لفظوں میں سناتا ہوں انڈریز سے کیسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انڈیا is the crazier house of the world یہ crazier house of the world ہے یہ خزانوں کی پیجوری ہے یہ پراشین بھارت میں بھی تھا یہ مغلیہ سلطنل میں بھی تھا اور باکٹر شریف شریف اپنی کتاب میں دکھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بھرپور اور مالا مال شہر یہ انڈیا میں ہوا سب سے بھٹکو اور سب سے مالا پان کہا کہ دو نام بتا دیجئے تو کہاں پہلا نام ہے مرشیدہ باد اور دوسرا نام ہے تھاکا اس زمانے میں مرشیدہ باد اور تھاکا کا نام لوگ امریکہ ہو جاتے ہیں جس طرح آج ہم لیورک اور لیٹن کا نام انڈیا میں جانتے ہیں کسی زمانے میں جو برشیدہ باد اور تھاکا کا نام وہاں جانتے تھے وہ اپنی رکار میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے ہمارے ان جنوں کو ایسا لیٹا اس سوسائٹی کو ایسا تحس نحس کیا اس سوسائٹی کو ایسا تحس نحس کیا کہ انگریز ہماری آبادی کا نپے تیسدی حصہ بیلو پورٹی لائن یعنی گریبی ریکھا کے نیچے تھا جب انگریز ہمیں چھوڑ گئے تو ہمارے دیش کا نپے تیسدی حصہ اگر یہاں مغلیہ سلطنت تھی تو یہ ویل کے جی بیٹی کا ٹرائنٹی سیونٹ پر سے جی بیٹی آج تھا وہ کہتے ہیں کہ جب انگریز ہمیں چھوڑ گئے تو ہماری سائٹ ایکسپیکٹنسی جینے کی آئیو ستائیس سال سے کم تھی اور ہمارا دکھرسی ریت ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا ریت سترہ فیصلی سے کم تھا یہ دو سو ساہج کی گزبنات تواہی آج بھی یہ لیہاز کے پلوں میں خون سے لگ پت ہے اور اس خون سے لگ پت کتاب میں سے اہی قرآن میں آپ کو شناتا ہوں جس کو سن کر شاید ہمارے آج کے سنگران کا مقصد بس یہ ہے کہ ہمارے دکھروں کے لیے ہمارے دیل میں کی زد بڑھ جائے اور ہم بھی کچھ ایسا کرنا چاہے اپنے دیش کے لیے آپ کے لیے میں ہمارے دیتا ہوں اور امزے ہمپوری اور ارنزے ہمارے ہمارے سی سی請 تک سٹرہ سو ساتھ میں بادشاہ اور ارنزے ہدا ہے ہڈ ریو ہو گھر نو بج خوبی ریو ہVانی باڈشاہ ساری بادشاہت کو ملا دیا جائے تو اس ریونیوں سے زیادہ یعنی فرانس کو انگلینڈ کو سپین کو پرتوگار کو جو جہاں بادشاہت سب کی جھوڑی ایک ساتھ بلا دی جائے تو اور زیب ایمپرل ان کی ریونیوں ان سے زیادہ تھی منمون سنگھ جو ہمارے قائم میسٹر ہیں اور امرت سے انہوں نے اپنی کتاب میں یہاں پڑا دیا ہے میں آپ کو سنا ہوں کہ فرانس میں اس زمانے میں سب سے امیر بادشاہ کا نام تھا لویس پوٹین یہ فرانس کا سب سے امیر بادشاہ تھا مطلب یہ یوروپ کا سب سے امیر بادشاہ تھا یوروپ اس بادشاہ کا نام تھا لویس پوٹین اب میں آپ کو سنا ہوں اکیرے بادشاہ اور انزیر کے خزانے میں لویس پوٹین کے خزانوں سے دس گنا زیادہ تھا یوروک کے سب سے امیر بادشاہ کے خزانے میں جو روئیوں تھا اور انزیر اکھزانے میں کچھ سے دس گناہ زیادہ روئیوں پکے ہوئے تھا جب مغل بادشاہ کمزور ہوئی تو ہندوستان مغل گورنروں کے ماتبت چلا گیا اس زمانے میں بھی یہ مغل گورنر مغل چلے گئے مغل گورنر یہ بہت امیر ہوا کرتے تھے آج ہی 2018 میں بہت سارے راجپورٹ بہت امیر ہیں 2018 میں بہت سارے راجپورٹ بہت امیر ہیں ہم سب چانتے ہیں انگریزوں پہ کچھ بیار نہیں بن کی بیار ہے یہ اتنی جوٹ خرصوت کے باؤجود اگر اتنے امیر ہیں ہمارے راجپورٹ راجہ تو سوچیں پوری جنل ہی یہ کتنے امیر رہا ہوئے ہیں یہ ہمارا جور ہے انڈیا کے پہلے دیشنافت جس نے انڈیا کا تصور دیا انڈیا کے پہلے انسان جس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ انڈیا ہے یہ دیش ہے ہمارا دادا بھائی نورو جی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مغلوں کے زمانے میں انڈیا دنیا کا سب سے اونچا مقمل گولڈ زری سلک ململ مسلک اور کیلی کوز بنایا کرتا ہے لکٹر شیشی خرون نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ سترہوی اور اچھاوی شتابتی میں کیونکہ وہ سنیت راکشت میں تھے تو ان کی لیبریری بڑی تھی تو ان کی ریسورسز مرے تو سترہوی اور اچھاوی شتابتی میں یہ پڑھ کر میرے اندر شاید پاؤں انہوں خون بڑھ گیا ہے انڈریز دکاندار سترہوی اچھاوی شتابتی میں لینڈن میں انڈریز دکاندار انڈلینڈ کے گراہبوں کو بڑی چالاکی سے انڈلینڈ میں بنا ہوا کپڑا میٹی انڈیا کا جھونٹا لے پل دکا کر بھی سکتے ہیں انڈریز دکاندار انڈریز کسٹمروں کو بے حق چالاکی سے میٹی انڈیا کا جھونٹا لے پل لگا کر گراہبوں کو انڈیا کے نام پر بہلا خوشلا کر بیشا کر دیتے جیسے کی میں ایک چکلہ اپنی کلاس میں سناتا ہوں کہ راجستان کا پیل خجور اسے دلی میں مدینہ خجوریہ گول کے بیش دیا جاتا ہے یہ خجور ہوتا ہے راجستان کا لیکن اس کی پیٹک میں لگ لیا جاتا ہے اسے مدینہ کا خجور ٹھیک اسی طرح یہ کپڑے انڈرینڈ کے ہوتے ہیں لیکن دکھتے نہیں دراہت کہتے ہیں میڈ انڈیا تو میڈ انڈیا کا ٹھیکٹا لیور لگاتے اب یہاں سنیے ہیں جو انڈریز دراہت تھے اور وہ انڈیا کا مال پسند کیا کرتے تھے مدینہ سلطنک کا وہ انڈسٹو کری یعنی رومسال ہوا کرتے تھے انڈلینڈ کے سب سے سب سے جیسے کہتے ہیں پینسے سے تاکتوار علم سے تاکتوار لوگ ہوا کرتے تھے تو وہ مکاندھا کو کہتے ہیں یہ کیا دکھا رہے تو وہ کہتا کہ میں اور انڈر کے سلطنک سے لائے ہوا ڈھاکا گاؤزز یہ کپڑا میں آپ کو رکھا رہا ہوں تو انہوں نے اس چسٹمر پہ کہتا کہ تھا تھاکا گاؤزز اس کی بارت نہ کر تھا تھا کھا گاؤزز یہ کپڑا اور ان سے تھاکا گاؤزز کی کپڑا اتنا لائٹ ہے it is like as light as woven air وہ کہتے ہیں کہ یہ تھاکا گاؤزز میں ابھی پہچان جاؤں گا ہوں پینسے یہ تھاکہ دکھانا یہ کہتا کہا کہ تھاکہ جو مگلیہ سلطنت سے آتا ہے وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ مانو کسی نے دھاگے کی جدہ ہوا کی بنائی کر دی ہو کسی نے دھاگے کی جدہ ہوا کی بنائی کر دی ہو It is as light as woven air مانو دھاگے کی جدہ کسی نے ہوا کی بنائی کر دی ہو اور وہ کہتا نہیں وہ کہتا نہیں یہ وہی کپڑا ہے تو کہتا کہ یہ وہی کپڑا ہے تو یہ کام کر دے یہ میری انگونکھی پکڑ ہے اور ساری کے سائز کا کپڑا اس انگونکھی سے گزار کے دکھا دے وہ کہتا کہ میری انگونکھی دے اور یہ ساری کی سائز کا جو کھان ہے تیرے پاس جو Ambylیا سلطنت سے لائے اس انگونکھی سے گزار کے دکھا دے یہ مگلیہ سلطنت میں بنے کپڑوں کا پینیا家 روی ترینماہ تھا وہ جانتے کہ یہ پینیاں سے پیٹی کپڑا ہے جو ساری کے سائز کا ہونے کے باوجود انگونکھی سے گزر جائے وہ بغدیہ سلطنت میں بنا ہوا ڈھاکا گاؤز سپڑا ہے اس بات سے وہ چھل جاتے کون انگلیز چھل جاتے یہ بہترین سلک یہ بہترین کاؤٹن یہ بہترین مل مل جس کا مقابلہ انگلین کے کار کھانے والے لوگ نہیں تر پاتے چھے اس لئے جب وہ اس دیش پر کابیز ہوئے تو انہوں نے اس کار کھانے کو ہی توڑ دیا میں آپ کے سامنے کتاب لائیں ہوں جس کتاب کے اندر یہ دکھا ہوا ہے ایک دکھ ہسٹورین ہے وہ دکھ ہسٹورین یہاں انڈیا میں تھا اس نے لکھا ہے اُس زمانے میں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں دکھ ہسٹورین لکھتا ہے کہ بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی میں بونکروں کو ڈلانے کے لیے کہ مسلمان بونکر یہ کام چھوڑ دیں سب کو پکڑ کر ان کا انگوٹھا کارٹ لیا یہ دکھ ہسٹورین میں لکھا ہے کہ مسلمان بونکر اور ہندو بونکروں کو ڈڑانی کے لیے کہ اے بونکروں ایسا کپڑا نہ بنا اور جس سے انگلین جس سے انگلین کے کارتھانے مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں تو پکڑ کر ان کے انگوٹھوں کو کچ دیا دکھٹر ششید خرور کیا ہے یہ انگوٹھوں کو اس لیے کٹا جیا تاکہ دوبارہ اگر ملیں مغلوانی ملیں جسے دھر میں ہوتے تو اسے ہند لوگ کہتے تھے اگر دوبارہ ہند لوگ بنا بھی دیا جائے تو انگوٹھوں کو کپڑا دوبارہ نہ بنا سکے یہ حوالہ ہمارے خرقہ نہیں ہے یہ حوالہ دکھ ہسٹورین کا ہے ان کے خرقہ ہے وہ کہتے ہیں پکڑ کر انگوٹھوں کو کٹا کیا گیا ہے جوپٹر ششید خرور نے ان کی کتا میں لکھا کی اس بات کے ثبوت ملے ہیں کہ دنیا کے دو سبسد سمدل کی شہر مرشیدہ باد اور تھاکہ لوگ چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے وہ اس در کے مارے چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے کہ اگر اس گئیں ہمارا ملتھا پکڑ کر بھی اسے نہ کار دے شپ بلڈنگ یعنی پانی کے جہاز بنانی کی سٹوری بھی کچھ ایسی ہے شپ بلڈنگ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا میں مغلیہ سلطنت میں دو شپنگ کے سب سے بڑے جانتھانے تھے ایک اسکورس پہ تھا اور ایک ویسکورس پہ تھا ہمارے ہاتھ دو لکھریاں ملتی ہیں ایک کا نام ہے ٹیک اور ایک کا نام مہوگلی ہیں یہ ٹیک اور مہوگلی کے demand آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے لیکن وہ زمانے میں زیادہ ہوا کچھ بھی جانتے ہیں کیونکہ پانی کے جہاز جب تی یا مہوگلی زکری سے بنائے جاتے ہیں تو ہمارے وہاں بنے ہوئے مغلیہ سلطنت میں بنے ہوئے پانی کے جہاز پچیس یا چھتیس سال چلتے تھے اور جبکی ایک یوروپین شپ جسے فر کی زکری یا پائیں کی زکری سے بنایا جاتا ہے وہ صرف چھے سے سا سال چلتے تھے تو جب انگریز یہاں آئے تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اپنا پانی کا جہاز یہ نہیں بنائیں بس انہوں نے یہ کارتھانے چھن لیے یہ لکلیاں چھن لیے اور وہ دین تھا کہ شپ بیلدنگ اور وہ دین تھا کہ شپ بیلدنگ انڈسٹی ہمارے دیش سے لگ بھر ختم ہو گئی میرے پاس ڈاکٹر تارچن کی کتاب کہت ایسا حوالہ ہے جو میں آپ کو چنانا چاہتا ہوں میرے پاس بولنے والے بہت سیکھر جو تمہیں اپنی بات سمیٹنے کی بھی جلدی کوشش کرتا ہوں مغلقانی طور میں انڈیا میں ایک نیہائیتی اونچے لیول کا سٹیل بنانے کی ٹیکنالوجی ڈبلپ کر لیتی اس سٹیل کو پکا سسٹیل کہا جاتا پکا سٹیل اس کا پرنانسیشن اگریز نہیں کر پاتے تو وہ اس سے وہٹ سسٹیل کہا پتے تھے یہ ٹیکنالوجی اتنی اونچی تھی کہ اس کو سیکھنے ساری دنیا سے لوگ انڈیا آیا پتے تھے گمش میں گمیسکس اسے کہتے ہیں وہاں کے کارکھانوں میں نکھا ہے کہ ہمارا سٹیل بھی بہت پوچھا کیونکہ ہم یہ سٹیل بنانے کی ٹیکنالوجی سیکھنے انڈیا پہ ہو ایسا سٹیل بنانے کے ہم نے مہارت حاصل کر لیتی انڈریزوں نے اپنی کتاب میں یہ دلچ کیا ہے اب آپ سنویں کیسے کیا انڈریزوں نے اپنی کتاب میں یہ دلچ کیا ہے کہ جب شروحاتی لڑائی نے انڈریز سینک ہندوستانی سپاہیوں کو ماں دیکھے تو گھوڑے سے پتر کر انڈریز سینک گھوڑے سے پتر کر ان کی تلواریں چھوڑا لیا کرتے تھے پوچھا یہ بریٹیشلز ہماری تلواریں کیوں چھوڑا لیا تو کہا اس لیے کہ وہ بہت سپیریر کولیٹی کی ہوا کرتی تھی پھر انڈریزوں نے اسے اس لیے چھوڑا لیا کہ ایسی تلواریں انگلینڈ میں نہیں ملا کرتی تھے آپ جانتے ہیں یہ بات اپنی کتاب میں کس نے دکھایا ہے ڈاکٹر جمشید جی ٹاٹا یہ انڈریزوں سے سینک بنانے کی پرمیشن مانگنے کا انڈریز میں انڈریزوں نے انہیں پرمیشن نہیں دی 1945 سکھ جب انہوں نے پرمیشن نہیں دی انہوں نے کہا سر why don't you give me the license انہوں نے کہا ہم جلتے ہیں انڈریزوں نے انڈریزوں نے پاپ مدر زمانے میں سینک بنانے کی ایک بہت سپریئر قوالیٹی کی ہمیں ان کہانیوں پر کر لگتا ہے ہمیں لگتا ہے تم دوبارہ سیل بنانے لگیں تو ہمارا سیل کہاں بکے گا یہ کہانیاں یہ کہانیاں مشروع اب آپ سوچیں چھوڑا جنوری دو ہزا لگتا آج سے آج دن پہلے روحیمتن فادی ناریمن یہ موجودہ سپریم کورٹ کی جسیس ان کا نام ہے روحیمتن فادی ناریمن یہ موجودہ سپریم کورٹ کی جسیس ہیں جنوری چودہ کو انہوں نے ایک لیکچر لیا ہے جو ہیڈین ایکسپریس میں چھپا ہے میں اس لیکچر میں سے ایک پرگرام پڑھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کی جد کا لیکچر تھا اس میں سے ایک پرگرام پڑھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں مغلوں کا ہندوستان میں آنا اس سے پہلے آئے اور اس کے بعد آئے سب ہی سلطانوں سے الگ تھا مغل یہاں ایک مقصد سے آئے تھے وہ اس دیش کو آباد کر کے دنیا کا سب سے مہام دیش بنانا چاہتے تھے سپریم کورٹ پہ جج کہتے ہیں مغلیہ سلطنت جہاں کونے اور ہیرے کے خزانوں کے لیے مشہور تھی وہی پتہ پور سکری میں ایک عبادت کھانا بھی تھا اس عبادت کھانے میں دنیا کے بھن بھن دھرموں اور مذہبوں کے دو اور سکالرز یہاں مغلوں سے ملنے آتے اور مغل بڑی کہرائی سے ان کی بات سن گئے جسٹیس روگینٹن فاری ناریبان جو کی ایک پارسی ہیں وہ کہتے وہ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ اس عبادت کھانے کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ وشو کا سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں آپ کو سننا چاہئے اس عبادت کھانے کو یوں کہہ لیں کہ یہ وشو کا پہلا ریلیجیس کاؤنسل تھا میں انہوں کی الفاظ میں سننا چاہتے ہیں روہینٹن فاری ناریبان کہتے ہیں جنوری ایٹھارہ کو یہ انڈین ایکسپریس میں چھپایا ہے جس گریٹ عبادت کھانا وہ ریلیجیس کاؤنسل ورلڈ فارس کاؤنسل اک ریلیجم جس اسپٹیپون سکری میں بنایا گیا تھا یا ہر ایک کی بات گہلائی سے سنی جاتی ہے دنیا کے کونے کونے سے پھر مذہب کے سوالہ آتے ہیں اور مغل ان کو پوری عزت دے کر ان کی مذہب کی بہترین باتوں کو سنا کرتے ہیں کہتے ہیں پارسی میں سپریم پورٹ کے جج میں موجودہ کہتے ہیں ان سے ملے پارسی مذہب سے میرے مذہب سے ایک میہر جی رانہ گئے تھے اور جب میہر جی رانہ اکبر سے ملے پہنچے تو انہوں نے نوساری سے ایک صدری اور ایک کشتی جو پارسیوں کے کاری کلر کے پھلی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا ایک صدری اور ایک کشتی لے گئے تھے اکبر نے جو بہیر جی رانہ میں جب یہ صدری اور کشتی اکبر کو دی تو اکبر نے اسے کشتی وقت پہن لیا اور جب تک میہر جی رانہ ان کے ساتھ تھے تین دن تک اس کپڑے کو انہوں نے اپنے چسر سے لگائے رکھا وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کشتی کو ٹوپی سے بدلتے اور جیسی ہماز کتم ہوتی تو پھر وہ ٹوپی اپنے سر پڑھتے یہ صدری اور کشتی میرے مذہب کی مشانی ہیں پر وہ مغل کے جسموں پر صدر کرتی تھی اکبر سے تقریباً اچھارہ سو سال پہلے یعنی اسلام آنے سے پہلے سمراج اشوک ہوا کرتے ہیں یہ بھی انڈیا کے سب سے مہام شاستوں میں سے ایک ہیں ان کا بہت پیارا پتھر پر لکھا ہوا لوگ ملتا رہا ہے جسے ہم اشوک کے شیلہ لکھ کہتے ہیں اشوک کے شیلہ لکھ نمبر بارہ سے پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں سمراج اشوک تم اپنے مذہب کی کبھی ایسی تاریخ نہ کرنا کہ دوسروں کے مذہب کو نیچہ دکھانا اس سے تمہارے مذہب کو ہی لوگ نیچہ آکے گئے تم اپنے مذہب کی کبھی ایسی تاریخ نہ کرنا کہ دوسرے کے مذہب کو نیچہ دکھانا اس سے تمہارا ہی مذہب نیچے آ جائے گا بلکہ تم دوسرے مذہب کو اتنی عزت دینا اور انہیں انچہ دکھانے کی اتنی کوشش کرنا کہ تمہارا مذہب خود بخود اوپنچ جائے گا یہ سینے والے سمراج اشوک تھے اس کو کر کے دکھانے والے پتے پور سیتری کے عبادت کھانے میں موڑل تھے یہ ہمارا ایک خاص ہے آئینہ اکبری میں اب اس طرح سے کہتا ہے کہ جب میں نے اکبر سے پوچھا کہ داپنا آپ کو کیا لگتا ہے ہندوستان داروالخرب ہے یا داروالسلام ہے تو اکبر مسکرائے اور کہا کہ میرے باپ اور دادا بابر اور ہمائن اس اسلام اس ہندوستان کو داروالسلح بنانا جاتے دیں داروالسلح کا ٹرانسلیشن داروالسلح کا ٹرانسلیشن اگر انگلیش میں کیا جائے پڑھ میں شریف سمجھ گئے آپ کو ان کی طرح بنانا چاہیے داروالسلح کا ٹرانسلیشن اگر ہم انگلیش میں کہلے تو اسے سیکٹیونر سٹیل کہہ دیں انڈیا کو یہ ورڈ بنے والے سرمان ہیں میں آپ کو سناوں اکبر نے اپنے بیٹے دانیال سے کہا جب وہ الہابات کا گورنر بن کے جارہ تھا تو کہا برکر اللہ دیار ہو گیا اکامہ دیار ہو گیا تو کہا بس اتنا کرنا جب وہ الہابات پہنچو تو کسی بھی انسان کی شخصیت یا بہترینی اس کی پرسنالٹی یا اس کے میریٹ سے جج کرنا نہ کی اس کے خاندام یا اس کے والی دین سے اپنے بیٹے کو اپنے کہتا ہے کسی بھی انسان کی یا شخصیت کی بہترینی اس کی پرسنالٹی یا اس کے میریٹ سے جج کرنا نہ کی اس کے خاندام سے یا والی دین سے آج ہمارے سمجھ دھان میں جب بھارت کا سب سے خوبصورت سمجھ دھان میں اس میں آرٹیکل 13 میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کسی کے والدائیں کسی کی خاندان کو نہیں دیکھتے لی برابری کے موقع دیتے وقت وہ صرف ایک انسان کی پرسنالٹی اور اس کے میریت کو دیکھتے The state, آسیت بھائی نہ بیٹھے ہیں بھارت کاؤنسل کے تیردین ہیں میں آرٹیکل کناتا ہوں The state shall not discriminate against any person ہمارا بھارت سرکار کسی انسان سے بھیبھاؤں نہیں کرے گا اس کی خاندان اور لبیسیس اف ریلیجن اس کی مذہب، ریس، اس کی ذات، کاسک، کلی، سیکس اور پلیس اف برد اس کے پیدائش، اس کی خاندان، اس کے مذہب، اس کی ذات ان باتوں کو گورنمنٹ آف انڈیا کبھی کنسیڈر نہیں کرے گا وہ کنسیڈر سے بیک چیز کرے گا کہ اس انسان کا میریت کتنا ہے یہ آج سمدیدھان میں دکھا ہے اکبر نے اپنے بیٹے کو کبھی یہ کہا تھا اکبر نے کبھی اپنے بیٹے کو یہ کہا تھا شیر شاہ اُن زمانے میں بچے بیٹھے ہیں ان سے پچھ پانچ منٹ اور پھر میں بچوں کو کھا دیوں کے دس منٹ اپنی بات پر کرن گا شیر شاہ سوری نے ایک روز اضاف کیا تھا کہ کوئی کسی کا کوئی کسی کی زمین نہ چھین گے تو شیر شاہ سوری زمین کا ایک کوئی کور ان کے ہاتھ میں بیانگر چیز ہے جب ہی پروپی سر شاہ سنے سار پتا رہے سے آپ سن نہیں رہے کہ وہ کسی کی پروپٹی چھین نہ دے اس کے لیے ایک پروپٹی کا کاز دینا ہاتھ میں یہ روز شیر شاہ سوری لائے کے اور اس کاز کو پٹہ کہتے پٹے کی ایک کوپی ایک اوفیسر کے پاس رہنگی جس کا نام پٹواری ہوتا آپ کو پتہ ہے دوہزار اٹھارہ میں آج بھی پٹواری آفیسر پائے جاتے ہیں بھارت سرکار نے کہا کہ مجلیہ سلطلت کا یہ روز اتنا اچھا ہے کہ اسے ایسے ہی پرقرار رکھا ہوتا ہے یہ آج بھی آج بھی یہ آفیسر پائے جاتے ہیں جو پٹواری کہہ داتے ہیں تاکہ کوئی کسی کی زمین ہرپ نہ دے وہ کسی کا پٹا چھنا دے آپ کو پتہ ہے شکشہ سوری نے ایک ایسا روز اجاز کیا تھا اور آج بھی ہماری پولیس مانتی ہے کرائیم سین بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں بہت ثبوت ہوتے ہیں ہمارے تلکٹر صاحب نامریکٹر صاحب وہ بتائیں گے کرائیم سین کو پریزرگ کرنا تو آج کیسا ہوتا ہے جہاں کرائیم ہوتا ہے پولیس والے کیمرا میں ان کو بلا کے جتی جتی تصویریں کچھ لیتے ہیں اور کے بعد وہ تصویروں کو دیکھتے رہتے ہیں کرائیم سین کو پریزرگ کیا جاتا ہے کرائیم سین ہوتا تو اس زمانے میں کیمرہ میں ہی تھا تو اس کیم وہاں لکھا جاتا کہ خون کہاں تھا چاکو کہاں تھا لاش کہاں پڑی تھی اور اس پر پانچ لوگوں کی سائن بھی جاتا ہے پہلا اس میں پنڈک ہوتا دوسرا مول بھی ہوتا اور تین عام حسان ہوتے ہیں یہ پانچ لوگوں کی سائن پہ پنچ نامہ کہا جاتا تھا آج بھی ہماری پولیس پانچ نامہ کو کوئی پہل کر رہا ہے یہ پانچ نامہ یہ پانچ نامہ اس دے پہ لینے والے وہ ہمارے مسلمان ہیں یہ کسی طرح بڑا بہجلہ دار ہے ادبر چاہتا تھا کہ سب کو پریچہ پتر ملے حاضر سرکار چاہتا کہ یہ سب کو آدھار کالی بھی لیتا ہے ادبر چاہتا تھا کہ سب کو پریچہ پتر ملے تو انسان نہیں ہے ادبر کیمرا نہیں ہے تو پریچہ پتر کیسے ملے شیر شاہ سوڑی کے ایک رول بنایا ہے اللہ علیہ وسلم بنایا تھا کہ ایک رول بنایا ہے کیونکہ فوٹو نہیں کچھ جا سکتی تو مغلیہ سلطنت میں رجسٹر میں آپ کے نام کے بار آپ کے چہرے پر کچھ یونیک مارک اگر ہیں یا جسموں پر یونیک مارک ہے تو کوئی ان کو دکھا کر لکھ لیا جاتا یہ ہے ہاں مجھے تکھی آگئے بس میں تھتم کر رہا ہوں تو آپ کے چہرے پر اور آپ کے جسموں پر جو یونیک مارک ہوتے ہیں ان مارک کو دکھا جاتا اور اس مارک سے کبھی تین ہوتا کبھی کھاؤ ہوتا کبھی کچھ الگ الگ مارک ہوتا انسان کی پہچان کی جاتی ہے آج ہمارا پاسپورٹ آفیس جتنے لوگ پاسپورٹ کا فرم بھلتے ہوں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ فوٹو دینے کے بار شکریہ ہمارک ہوتے ہیں تو آج ہمارا پاسپورٹ آفیس جتنے لوگ پاسپورٹ کا فرم بھر چکے ہیں جو حج کر چکے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ فوٹو دینے کے بار جود اپنے جسم کا کوئی یونیک مارک وہاں بتانا پڑتا ہے یہ ایسا یونک تھا جسے یہاں مجھلیا کلکمہ کے لیے کل آئی تھی اور بھارو سرکار نے اس کو آج بھی جس کا تس بنا کے لکھا ہویا اسی طرح ایک رول اور تھا ایک رول ایسا کو اثر تھا تو زمانے میں کی ہائی پورٹ کا جج یہ سزائے موت دے سکتا ہے but confirmed but subject to the confirmation of سپریم پورٹ ہائی پورٹ کے جج کو یہ پھولا ادھکار ہے کہ وہ موت کی سزا دے سکتا ہے لیکن اس کی موت کی سزا سپریم پورٹ میں کنفرم دی جائے اور سپریم پورٹ سے یہ کہا گیا تھا اکبر کے زمانے میں اور مگلوں کے زمانے میں کہ before giving death penalty چار باتوں کا دھیان رکھنا اگر کوئی بھی اور سزا کا چارہ ہو تو اسے ہو جائے ہو اگر کوئی اور چارہ نہ ہو اور سزائے موت دینے کے بعد اسے کہنا کی مگل سلطان کے سامنے اپیل کرے کہ سلطان کو یہ حق ہے کہ وہ اس کی موت کی سزا کو معاف کر دے سپریم پورٹ میں موت کی سزا دیتے ہو تو کہتے ہیں rarest of the rare ایسی جداؤں پہ جہاں اس کے لہاں کوئی اور چارہ نہ ہو لوگوں یہ ہم نے اس دیش کو دیا ہے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ ہم نے اس دیش کو کیا کیا دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے دیا ہے اور لوگوں کے ساتھ سلائے رحمی کی ہے میں ابھی پڑھ رہا تھا شیوازی کی حسنی کا یہ کس کا شیوازی راجہ کو جب بھی تینی قرآن پاک ملتا تو وہ اسے پارکی میں رکھوا کر مسلمان سینی کو کھوٹا عزت سے پہنچوایا کرتے ہیں شیوازی کی حسنی میں بھی یہ پڑھنے کے تاجت رکھتا ہے کہ جب انہیں قرآن پاک ملتی تو وہ اپنے مسلمانوں کو گروہ کر وہ قرآن پاک پارکی میں رکھوا کر مسلمانوں تک پہنچوایا کرتے ہیں آج پوری کی پورانی اتحاف کو نکال کر ہمیں گلانا چاہتی ہے اتحاف کا نکلنا ضروری ہے جب ہم اسے پڑھیں میں تک تو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں ہم اتھونا ایک دوسرے کے ساتھ ملتا رہا کرتے ہیں میں اپنی بات کی ایک آخری چیز آپ کو سنا کر آپ کے اجازت میں مغلوں کو سب سے مرا یہ لگتا تھا کہ انصاف کی گدی دینی ہو یعنی انصاف ملنے کی سکیل دینے ہو تو مغلوں کے دور میں ایک فاسٹ ریک کورٹ بنا کرتا تھا جس کے جوڈیشیل آفیسر کا نام میر عدل ہوا کرتا تھا آج بھارت سرکار سے ہمارے دیش کے جد لڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کی گتی دینی ہے ہمیں ایک فاسٹ ریک کورٹ یا میر عدل جیسے جوڈیشیل آفیسر کی ضرورت ہے یہ بات یہ بات اس جیسے جوڈیشیل آفیسر مسلمان کے آخری دو انٹ میں اورنزید کی کتاب میں یہاں لے کر آیا تھا لینڈن سے پبلیش ہی ہے اس کا نام ہے اورنزید اس میں پڑے مندیروں کا حوالہ ہے جہاں ٹام رپت رہے ہیں کوپر کے پلیش پر یہ لکھا ہوگا ہے کہ آرنزید ان مندیروں کے لکھاو کے لیے کتنی گاؤں کی زمیندانیاں ان مندیروں کو دیا جاتے تھے خیرنا وہ حوالے اس لیے میں پڑے گا کہ مجھ سے پڑے شکردین سارن صاحب وہ حوالہ پر ٹکے ہیں لیکن میں آپ کچھ سے پتنا بتاؤں بنارس کے ہندووں کو اپنے نوے سال میں گواہ کیس کے آسام کے ہندووں کو کومانند ٹیمپل کے ہندووں کو کامکھے ٹیمپل کے ہندووں کو بھگوٹ گوسین کو رام جیون کو بالک داس ملوانی کو رنگ بھٹ کو الہاباد بیہار رنہ من کو شیو بھکت جنگان کو شکرن جیہ ٹیمپل کو گرنار مندیر کو مان تابو مندیر کو اس سب مندیروں کے رخ رخاو کے لیے اور انزید بادشاہ نے کئی گاؤں کی زمینداریاں اس مندیر کے برہمنوں کو بھی ہوئی تاکہ وہ پیسہ کلیک کر کے اپنے مندیر کا دیکھ بھار کر سکے میں ابھی بات کو ختم کر دے ہوئے کیونکہ میں کچھ دکھانے بھی لائے تھا اور سریل چیلے لگایا گیا ہے لیکن اب وقت ہو چکا ہے اب میرے بات باپی سیکر کو بلنا ہے میں صرف ایک کام کرتا ہوں پاپر پلے جس پر یہ لکھا ہوا ہے اس اس گاؤں کی زمینداری اس اس مندیر کو دکھا ہی ہے کہ وہ اپنا رکھا ہوتا لے وہاں وہ بری ہی محبت سے اس زمانے کے ہندو براہمن اور انزید کا نام لکھا کرتے تھے میں صرف ارخبارکل سرویوں اور انڈیا پوراہ تک وہ بھار کے ریکارڈ میں سے ایک نام پر دیکھا ہوں وہاں لکھا ہوتا ہے مردانوں اور مہا بنی اورم شاہی نارن راہ یہ انزید کا نام ایسے لیا جب ہے جب وہ انہیں گاؤں کی زمینداری دیتے کہ اپنے مندیروں کا رکھا ہوتا کرو یہ پیسہ یہاں سے جمع کرو اور اپنے مندیروں کو دیکھ بھار کرنا تمہارا اپرز ہے تو وہاں کے ہندو عزت دیتے ہوئے دکھتے ہیں مردانوں اور مہا بدی اورم شاہی نارن راہ اور لوگوں میں آپ سے یادت لکھا ہوں اس بار کو کہہ کر کہ ہو سکے تو بری محنت سے پڑھو ہو سکے تو تمہا دل لگا کر پڑھو دسمبر 2016 میں نوبل پرائز فور میلی سنی یہ جاپان کے سائنٹس کو ملا یوگو شوہ نووالاتری آپ ان کا نام دوگل پر سرک کرنا آپ کو مل جائے گا یوگو شوہ نووالاتری نے خوچ کی ہے کہ کینسر کی روک تھام کیسے کی جائے دنیا نے کہا کہ آپ نے کینسر کی روک تھام کیسے ہوتی ہے وہ نے کہا نہیں میں نے یہ خوچ لیا ہے کینسر کی روک تھام کیسے ہوتی ہے تو کہا کیسے ہوتی ہے کہ ایک انسان جب بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم کے سرے گلے قصے کو اس کی باڈی کھانے لگتی ہے تو ایک انسان کو چاہیے کہ سال بھر میں تیس پچیس کی نو گھنٹے وہ بھوکا رہا بہتا ہے یا رسول اللہ سب اللہ آج آج سبھ میں آیا چودہ سو ایسی سال پہلے آپ رمضان لے کر کیوں گے آج سبھ میں آیا اے اللہ کے رسول آج یہ سمجھ میں آ رہا ہے کی ہم تو فرد مان کے روزہ رکھا کرتے ہیں ہم نہیں کامتے دیتی اس میں اتنی بڑی فضیلت چھپی ہے کی روزہ رکھنے والے کے جسم کے سڑے گلے سے تو اس سے جسم ہی کھالے پر اور اسے کینسل بھی روک تھا مجھا جاتی ہے اسے لیے میرے ماں نے ایک اتیاری بات کے لیے کہاں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیں جسے اونچوں میں اونچا کیوں ہے وہ کون ہے یہ وہ شوہ روالاتری افتاس سارے اونچوں میں اونچا سمجھیں جسے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی اسلام ہے مجھے